بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن علامہ علم فقری صفحہ نمبر سکس ایٹ قرآن پڑھنے والوں کے والدین کی عزت افضائی قرآن پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قیامت کے روز ان کے والدین کی عزت افضائی کے لیے انہیں نہائیت روشن تاج پہنایا جائے گا جس کی تفصیل حضب زیل ہے حضرت ماز جہنی رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کریم کو پڑھ کر اس پر عمل کیا قیامت کے دن اس کے والد کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی اس روشنی سے زیادہ ہوگی جو دنیا میں تمہارے گھروں کو منور کرتی ہے اب تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے قرآن پر عمل کیا سبحان اللہ با حوالہ مشکات فضائل قرآن حدیث نمبر 2036 با حوالہ ابو داود بسم اللہ الرحمن الرحیم سور قمر آیت نمبر 2 وَنَنَبِعُهُمَّا اور خبردار کرو انہیں ان الماء کہ پانی کی قسمتن تقسیم ہوگی بَيْنَهُمَّا ان کے اور اونٹنی کے درمیان کُلُّا ہر ایک کو شِرْبِنَّا اپنی اپنی باری پر محتضر حاضر ہونا ہوگا وَنَنَبِعِهُمَّنَّ الْمَاءَ قسمتن بَيْنَهُمْ کُلُّ شِرْبٍ محتضر اور خبردار کر دو انہیں کہ پانی کی تقسیم ہوگی ان کے اور اونٹنی کے درمیان ہر ایک کو اپنی باری پر حاضر ہونا ہوگا آیت نمبر ٹو نائن فَنَا دَوَا آخر کار انہوں نے پکارا صَاحِبَهُمَّا اپنے ساتھی کو فَتَعَاتَا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا فَأَقَرَا اور اس کی کونچیں کارڈ دیں فَنَا أَدَوُ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاتَا فَأَقَرَا آخر کار انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اس کی کونچیں کارڈ دیں آیت نمبر ٹری زیرو فَكَيْفَا سو دیکھ لو کیسا کانا تھا عذابی میرا عذاب وَنُزُرَّ اور کیسی تھی میری تنبیحات فَكَيْفَ كَانَ عذابی وَنُزُرَّ سو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیحات آیت نمبر ٹری وَن اِنَّا اَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا عَلَيْهِمَّا ان پر صَيْحَةً وَاحِدًا ایک زبردست دھماکہ فَكَانُوَا سو ہو کر رہ گئے وہ قَهَشِي مِلْمُحْتَظِرًا کچھلی ہوئی بارے کے چورے کی مانین اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدًا فَكَانُو قَهَشِي مِلْمُحْتَظِرًا ہم نے بھیجا ان پر ایک زبردست دھماکہ سو ہو کر رہ گئے وہ کچھلی ہوئی بار کے چورے کی مانین آیت نمبر ٹری ٹو وَلَقَدْا اور بِلَا شُبَا يَسْرْنَا آسان بنا دیا ہے ہم نے قرآن قرآن کو لِلذِّكْرِ نصیحت کے لیے فَحَلَّا تو کیا مِنَّا ہے کوئی مُدَّكِرًا نصیحت قبول کرنے والا وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرًا اور بِلَا شُبَا آسان بنا دیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا آیت نمبر ٹو ٹری کذبت جھٹلایا قوم لوت قوم لوت علیہ السلام نے بن نظر تنبیہات کو کذبت قوم لوت بن نظر جھٹلایا قوم لوت علیہ السلام نے تنبیہات کو آیت نمبر ٹری فور اِنَّا اَرْسَلْنَا ہم نے بھیج دی عَلَيْهِمَّا ان پر حَاسْبَنَّا پتھراؤں کرنے والی ہوا اِلَّا سَوَائِ عَالَ لَوْتِ